یہ جو کل مانکہ نے انکشافات کیے ہیں آج بھی لوگوں کو افسوس ہوا ہے ہماری خاندانی روایات ہیں اسلامی روایات ہیں علاقائی روایات ہیں ہمارے ہاں تو جن کے گھروں میں جایا جاتا ہے وہاں نظریں جھکا لی جاتی ہیں اور وہاں پر میاں محمد بکش کا میں ایک شیر پڑھ کے ضرور اپنی روایات کی بات کروں گا کہ میاں محمد بکش نے کہا جتھے آمن جامن ہوئے رکھیے پاک نگامہ جتھے آمن جامن ہوئے رکھیے پاک نگامہ کعبے ونگوں تکیے اتھے رئیے وانگ پراما اور یہاں پر پیر کا ہی وہ لے کر اٹھ گئے ہیں وہ مرید جس کو وہ کرامات جو تھی وہ رات کے لیٹ نائٹ ٹیلی فون پر اور لیٹ نائٹ ملوقاتوں میں کرامات وہ ظاہر کرتی تھیں یہ سارے معاملات اور اس پہ خصوصاً میں آج آپ کے پاس اس لیے ہیں ہوں کہ جس آدمی نے بھی ان کو سوال کیا ہے وہ کوئی جج ہے وہ کوئی صحافی ہے وہ کوئی سیاستدان ہے اس کو انہوں نے جس طرح اس کی ذاتی اس کی زندگی پر اور جس طرح کیچڑ اچھالا ہے وہ مضمت کے قابل ہے ان سوالوں کا جواب دیں دے سوال کا جواب کہ آپ کا نکاح ٹھیک ہے کے نہیں دے جواب کہ آپ کی بیٹی ہے کے نہیں دے جواب کہ آپ نے سائفر والے معاملے پر کیا کیا ہے دے جواب کہ آپ نے گھڑی بیچی ہے دے جواب کہ آپ گوگی گجر بزدار کی کرپشن کے پیچھے عمران خان اور بنی گالا تھا اس بات کا جواب دیں لوگوں پر تانے دینے پر لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے اور اسی باقی معاملات کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ پھر لیول پلینگ فیلڈ تو نواز شریف کو تو آپ نے پچھلے چار الیکشنز پہ ایک لڑنے دی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کرتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ کی لیول پلینگ فیلڈ تو اس دن خراب ہوا جس دن تمہارے جیسے کردار کے داگدار آدمی کو صادق و عمیم اور نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ لینے پر بلیک ڈکشنری پر تاہیاد ناہل کر دیا گیا لیول فیلڈ تو اس دن نہ رہا جس دن ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو کالکوٹریوں اور ناہلیوں تک وہ گئیں اور اس دن تو لیول پلینگ فیلڈ کسی کو یاد نہیں آیا اور آج بھی ہم پیشیاں بھگت رہیں کون سے سہولت ہمیں دی ہے جی بار بار کہتے ہیں ان کو سہولت ملری کون سے سہولت دی ہے وہ مقدمے جو کئی سال پہلے ختم ہونے چاہیے تھے اس کی پیشیاں آج بھی بھگت رہیں اس کی تاریخیں آج بھی پڑھ رہی ہیں کالکوٹریوں سے لے کر جیلوں سے لے کر ناہلیوں سے لے کر جائے دادوں اور کاروبار کو تباہ و برباد کروانے کے بعد اور اس کے بعد اگر کوئی انصاف نے آنکھ کھولی لی ہے سات آٹھ سال بعد تو ہم پر کوئی حسان کر رہے ہیں یہ ہم پر حسان نہیں یہ انصاف کے چیرے پر لگا ہوا داگ دھویا جا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو ختم کر کے بیٹے سے نہ تنخواہ لینا پر اگر تاہیات ناہل کیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یہ داگ نواز شریف پر نہیں یہ نظام انصاف کے چینے پر ہے تو کوئی سہولت یہ وہ جو سہولت کی بات کرتے ہیں اصل میں وہ نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر پاتے مقابلہ اس لیے انہیں آنے والا ریزلٹ نظر آ رہا ہے دوہزار تیرہ کا ریپلے نظر آ رہا ہے پنجاب میں تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کلین سویپ کرنے جا رہا ہے اور ایک اور معاملہ ہے جب نواز شریف پی ایم ایل این کو لیڈ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این واضح اکثریت یا دو تیہائی اکثریت لیتی ہے یہ لوگوں کو حضم نہیں ہوتا اس میں اپنے بھی شامل ہوتے ہیں دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں کہ نواز شریف کو کسی طرح باہر نکالو اسی لیے تو دوہزار دو میں باہر نکالا آٹھ میں باہر نکالا آٹھارہ میں باہر نکالا اور اب بھی کوہش رکھتے ہیں کہ اس کو باہر کر دیا جائے تو لیول پلین فیلڈ اور دوسری بات کیا پی ایم ایل این کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ انصاف ہو اور باستر تریسٹ کا ترازو بلکل سیدھا طرح تولا جائے اور ان الیکشن سے پہلے یہ دو دو چار چار گھنٹے کے کیس ہے یہ کسی سائٹ پر لگنے چاہیے وہ کونسا نظام انصاف ہے کہ جس میں ایک دفعہ سزا دینے کے بعد کہیں جی اب کیوں کہ آپ کے پاس قانونی اختیار ہی نہیں اب ہم آپ کو ہم نے غلطی سے تاہیات ناہل تو کر دیا اب آپ کو اہل نہیں کر سکتے اوہ بھئی ہمیں اہلیت نہیں چاہیے نظام انصاف کے چہرے پر لگا ہوا کالا داگ تمہیں دھونے کی ضرورت ہے اور لیول پلین فیلڈ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس طرح کے عمران خان جیسے جو سہولتیں دی گئیں جو نجائز اس کو سہولتیں اور لڑلہ پن دیا گیا وہ ختم نہ ہو اور نواز شریف اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس کا ازالہ نہ ہو اور وہ ازالہ اور اس کے بعد رئی بات اس وقت بحول کی تو اگر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی نہ دے کہ نون لیگ کو کوئی سہولت دی جا رہی ہے ہمیں سہولت نہیں چاہیے نہ ہم سہولت ہمیں کوئی بل رہی ہے بتائیں کون سی سہولت دی ہے ہمیں تو آج کے دن تک بھی سہولت کیا وہ پرانی جو ہم پر ظلم زیادتی ہوئی ہے آج کے دن تک بھی بھگت رہے ہیں آج کے دن تک بھی ہمارے کئی لوگ ان سزاؤں ان پیشیوں اور آئے دن آپ کو فیصلے نظر آتے ہیں کوئی فیصلہ چھ سال بعد ہوتا ہے کوئی فیصلہ چار سال بعد ہوتا ہے اور اس پر پیش اپ اور اس کی جیلیں تین تین دو دو چار چار سال کٹنے کے بعد ہوتا ہے یہ کون سی سہولت ہے تو باقی الیکشنز میں یہ بہانہ نہ بنائیں اور آنے والا وقت کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نول لیگ کا ہے لوگ نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ووٹ ملتا ہے کارکردبی پر اگر لوگ اعتماد ہی نواز شریف پر کرتے ہیں اس کے کام پر کرتے ہیں انہیں امید ہی نواز شریف سے ہے کہ پاکستان میں کی اکانومی ہو غریب کا چولہ ہو عام آدمی کی روٹی ہو اگر کوئی وہ بحال کر سکتا ہے اگر کوئی وہ لٹا سکتا ہے اگر غریب کا چولہ چلا سکتا ہے اگر اکانومی کو پھر پٹری پر ڈال سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے حالانکہ یہ ناممکن ہے اور اس ناممکن کو کئی دفعہ نواز شریف میں ممکن کر کے دکھائے سو ہمارے ساتھ اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے کردار اور کارکردگی کا کریں الحمدللہ کردار اور کارکردگی میں نواز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں اور اسی وجہ سے لوگوں کے در بھی اندر ووٹ میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں اللہ خیر کرے یہ الزامات کی بجائے آیا آپ سے بحث کریں کہ آپ کے پاس پلین کیا ہے آپ کے پاس ٹیم کیا ہے آپ اس کرائیسس سے اس ملک کو نکالیں گے کیسے آپ اس کا مقابلہ نہیں کرتے جن جن کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس پاکستان کو دیا کیا ہے ہم سے اس بات کا مقابلہ کریں ہم گالی کا مقابلہ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے ہم اس وقت کسی کے ہم ہماری پوری توجہ پاکستان کے مسائل پر ہے ہمارے دکھ بہت زیادہ ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے نوالیگ کے ساتھ نواز شریف سے خصوصا نواز شریف اپنے دکھ بھول کر غریب کا دکھ جو روٹی کا ہے وہ اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہے ہمیں ہمارے دکھ اور پرانے جو ہمارے زخم ہیں وہ اس پر قرید دینا اسے زندہ نہ کریں کام کرنے دیں آئیں مقابلہ کریں ہمارے ساتھ کارکردگی اور کام کا اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کون کر سکتا ہے بہت شکریہ خلاف شریف صاحب آپ کائن لیے مقابلہ کریں خواہر مانے گا کہیں جو کانونی سیٹھ کے ہیں گزارے سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ 62-63 پہ اچھا مسلمان ہونا بھی شامل ہے اور وہ مسلمان جس کے اپنے کردار اور اس کی نکاح بڑی اہم چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں نا یہ سب سے بڑی بات چھوڑ دیں 62-63 کو جھوٹ کہ یعنی آپ نے ہر معاملے پہ جھوٹ بولا نکاح جیسی مقدس چیز پر بھی آپ جھوٹ بولتے رہے آپ بیٹی کو اپنیوں کو تسلیم نہیں کرتے آپ جس سے نکاح کرتے ہیں وہاں جھوٹ بولتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم سوچنے کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں خواہر مانے کا کو بہت دیر پہلے بولنا چاہیے تھا کاش وہ اس وقت بولتے جب عمران خان وزیر آزم تھے اس وقت ان میں یہ طاقت ہوتی وہ حمد ہوتی انہوں نے سچ بولا ہے لیکن بہت دیر بعد بولا ہے جلال صاحب پپٹس کی تو بات کی جاتی ہے جو پپٹیئرز ہیں پپٹس کو چلاتے ہیں ان کی آماز نہیں کرتے اس کی کیا بجائے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نواز شریف کو تو عادت نہیں ہے کہ وہ ڈپٹیشن لے اور وہ اس نے تو اپنی جوانی میں نانٹیز میں بھی ڈپٹیشن نہ لینے پر اقتدار سے باہر ہوا تھا وہ بڑا کلیر ہے کہ پاکستان کے مسائل پہ ووڈ سے حکومت بننی چاہیے جو حکومت ووڈ سے بنے اسے حکومت نے اختیار بھی ملنا چاہیے اداروں کو دائرے میں رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہماری اداروں سے کوئی تشمنی نہیں ہماری اداروں کے ساتھ کوئی اور اختلاف نہیں تھا ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو لاتلانہ بنائیں اپنے دائرے سے باہر نہ نکلیں اور ہم نے یہ جو انصاف ہے یہ ہماری جھولی میں کسی نے نہیں ڈالا ہم نے یہ جتوجہد کی ہے ہم نے اداروں کو دھکیلا ہے اس کے دائرے کے اندر ہم نے انصاف اپنا جو لیا ہے اپنی سیاسی طاقت اور جتوجہد سے لیا ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ امران خان کے ساتھ جو آپ نے نجائز سہولتیں اور لادلہ پند کیا ہے اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے ہم نے اپنا کیس عوام میں بھی جیتا ہے اور آج الحمدللہ ہم عدالتوں میں بھی جیت رہے ہیں سو ہم نے یہ جدوجہد کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ان مسائل کا مداوہ کوئی لادلہ نہیں کر سکتا کسی کا لادلہ نہیں عوام کا لادلہ ہی کر سکتا ہے وہ آدمی جس کو یہ ہو کہ میں نے عوام کے ووٹ سے واپس آنا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پریس کانفرنس اس لیے بھی کہ یاد کروانا چاہیے کہ مدینہ کی ریاست کا لبادہ اڑے اس کے اندر اس لبادے میں کون سے بیس بدلے ہوئے ایسے لوگ تھے کن لوگوں نے ریاست مدینہ کا اسلام کا نام استعمال کر کے اس پاکستان کے لوگوں کو بھی پیفکو بنانے کی کوشش کیا لوٹ مار بھی کیا جن لوگوں نے یہ اپنے کردار کے داگ چھپانے کے لیے انہوں نے اسلام کا ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا ہے جو میرے لیے ایزے مسلمان بھی اور ایزے پاکستانی بھی یہ بڑی اہم اور بریشان کل بات ہے تو میرا خیال ہے اس میں ہم تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آئیں مقابلہ کر لیں ہمارے ساتھ کردار کا اور کارکردگی کا چلیں آپ کہتے ہیں کردار آپ کے پاس بات کرنے کو نہیں کارکردگی پہ آجائے دس سال میں نور لیگ نے پنجاب میں کیا دیا کے پی کے میں پی ٹی آئی نے کیا دیا اور پندرہ سال میں پیوست پارٹی نے سندھ کو کیا دیا آج دیکھ لیں کراچی لاہور اور پشاور کا مقابلہ کر لیں لاہور میں تو اوپر سے اورنج لین نیچے سے میٹرو کارپٹ سڑکیں وہاں پر زبردست درسگاہیں اور بگیچے ہیں اور کراچی میں تو لوگ اڑا بھی نہیں اٹھاتے اور پشاور میں تو آپ دیکھ لیں اس کی اس وقت حالت کیا ہے ایک حسبتال میں ایک ڈسپنسری نام بنانے والوں نے ایک میٹرو جو نقل مار کے بنائی گئی ہے نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے کاش وہ عقل یہ شباز شریف سے لے لیتے جتنے کی ایک میٹرو نہیں بنا سکے شباز شریف نے چار بنائی ہے اور اس کے بعد کیا دیا ہے ان دس سالوں میں کوئی کارپٹ سڑکیں دی ہیں مفتوائی ہیں